السلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کا آج کی اس ہیڈیو میں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ دوستو اس چینل پر پچھلے دو سال سے کوئی ویڈیو نہیں آئی دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چینل جن کے پاس وہ میرے محمود سے اور وہ رضا علائے سے یکم اکتو پر 2019 کو فات پا چکے ہیں دوستو آپ سے یہ چینل میرے پاس ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگر ڈیلی اس پر ویڈیوز ڈالوں لیٹس نیوز ہوں گی و سب تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی چینل نقاسی کی کوشش ہیں اکام ہونے کے بعد کنارے پٹ سکتی ہیں ایک سیئے مقامی الکار نے خواد دار گیا کہ اکام کی جانب سے اسے کنٹرول شدہ طریقے سے نکالنے کی کوشش ہیں ناکام ہونے کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی چینل اپنے کنارے پٹنے کی دانے پر ہے سبائی سے بچنے کی کوشش میں اکام نے توار کمنچر جیل کے خلاف وزاری کی اقدام سے انہوں نے تقسلیم کیا کہ ایک لاکھ لوگ کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے منجانباز علاقوں کو سلاف سے بھی بچایا جا سا سبائی وزیر اپیاشی جام خان شور نے کہا کہ ایک کوشش کامیاب نہیں ہو رہی انہوں نے جنوبی صبح سن میں میٹھے پانی کی زخیرے کے بارے میں کہا کہ منچر جیل میں پانی ستا نیچے نہیں آئی اگلی خبر کی طرف بڑھتا ہے ری ایکٹر جاپوری زیزیا روس یوکرین جنگ روسی گولہ باری کے بعد منکتے یورپی یونین نے یوکرین کے ساتھ مزید لائیو پانچ سو ملین یورو کی امداد کے معایدے پر دستخط کیا جوری پلانٹ کا آخری ری ایکٹر روس گولہ باری کے بعد منکتہ ہو گیا آپریٹر کا کہنا ہے کہ یوکرین کی ریاستی توانائی آپریٹر کے مطابق جنوب مجھلی کی یوکرین میں نیوکلیر پاور پلانٹ کا آخری روس بوری زیزیا روس کے قبضے میں ورکنی ری ایکٹر پلاگ روس گولہ باری سے بجلی کی لینوں میں خرار پڑھنے کے بعد منکتہ ہو گیا ہے ناچھرین کے وجہ سے آگ لگنے کی نتیجے میں ٹرانسمیشن لائن منکتہ ہوگی نتیجے کے طور پر یونٹ نمبر چھے جو فیلحال اپنی ضروریات کو فرام کرتا ہے تو گریٹر سے اتارا اور منکتہ کر دیا گیا کمپنی نے رائٹرز کو بتایا کہ گریٹ سے منکتہ ہونے کے باوجود دری ایکٹر چل رہا ہے اور پلانٹ کی اپنی بجلی کی ضروریت فرام کر رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پلانٹ کے پیک آپ ٹیزر جنریٹر کو بند ہونے کی صورت میں کولنگ کے لیے بجلی فرام کرتے ہیں آن نہیں کیا گیا ہے اکرین کے وزید توانائی جرمن گالوپین کو نیوہردار کیا کہ ابتدائی خبروں کے بعد دنیا ایک بار پھر جوری تباہی کے دعانے پر کھڑی ہے دوستو آج کے لیے اور آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں روس کی جنب سے نورڈ سٹریم پائپ لائن بند ہونے سے گیس کی کمپنی قیمتوں میں زافہ اور پاؤنڈ اور یورو کی قیمتوں میں کمی روس کی جنب سے بڑی پائپ لائن کی غیرمائنہ مدد کے لیے بند کرنے کے بعد بیر کو گیس کی اینکوں میں زافہ اور پاؤنڈ اور یورو کی قیمتوں میں کمی ہوئی یہ روس نے اگرین درم لے کے بعد آئی پہ بندیوں کے خلاف انتقامی کروائیوں کے لیے یورپی محالک پر دباؤ ڈالنے کے لیے گیس کی سپلائی پر اپنا کنٹرول روسی ریاست کے زیرے کنٹرول گیس گیس پرام استعمال کیا نورڈ سٹریم ون کمپنی نے جمعہ کو روس سے جرمنی جانے والی پائپ لائن کو یہ کہتے ہوئے بند کر دیا کہ اسے ایک رساؤ ملا ہے جس کی مرمت کی ذکرت ہے روس سے گیس کی سپلائی میں کٹوٹی دھمکی نے یورپی ممالک سرڈیوں میں پہلے جاتے سے زیادہ گیس ذریرہ کرنے کے ساتھ سرمور پر تبادل سپلائی تلاش کرنے کی کوشش پر ایک سیاہ ہے دوستوں آج کی ویڈیو یہی تک تھی دوستوں انشاءالاں ریگلر ہوں گے چینل پر تلتے ہیں انشاءالاں اگلی ویڈیو پر اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ